بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماملہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری آرمی ہے وہ اس ٹائم پر ڈبل گیم کھیل رہی ہے جیہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں موقف بھی ان کا آیا کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں نیوٹرل تو وہ ہو گئے ہیں کہ وہ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہے ابھی تک ریسنٹ ٹائمز میں بھی انہوں نے کسی کو ڈکٹیشن نہیں دیا ہے ریسنٹ ٹائمز میں صرف اظہار خیال کیا ہے لیکن آرمی چیف کے معاملے کو لے کر کے کہ ان کے جو آرمی چیف ہے وہ کون ہوگا سمری کو لے کر کے وہ ڈکٹیشن تو نہیں دے رہے ہیں انٹیفیرنس تو نہیں کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم ضرور کھیل رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ جو گولڈن ٹیٹ جس کے اوپر میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں بات بھی کی آپ سے وی لاغ میں بھی شیئر کیا وہ گولڈن ڈیٹ جو ہمیں وزیر دفاع نے بتائی یعنی خاجہ آصف صاحب نے بتائی اس گولڈن ڈیٹ کے بارے میں وزیر دفاع کو دو دن پہلے پتا چلا دو دن پہلے انہوں نے اس چیز کے انانسمنٹ کی کہ بھئی پچیس تک آپ کو آرمی چیف مل جائے گا کیونکہ چھبیس تاریخ کو عمران خان صاحب نے فیض آبادان ہے لیکن اس گولڈن ڈیٹ کے بارے میں عمران خان صاحب کو ایک ہفتہ پہلے کیسے پتا تھا اب یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو عمران خان صاحب کے موقع اتنے تگڑے ہیں کہ حساب کتاب میں بشرا بی بی نے پچیس یا چھبیس کی تاریخ نکال دی ہوگی اور اسی لئے عمران خان صاحب نے چھبیس تاریخ کی انانسمنٹ کر دی یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیکس ہو رہی ہیں اور یہ کوئی میں ویڈیو یا آڈیو لیکس کی بات نہیں کر رہی ایسے تھوڑی نہ کروں گی بات یہ میں بات کر رہی ہوں کہ اسٹابلشمنٹ کے اندر ہائر لیول پہ جہاں پہ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے اس لیول پر کہیں نہ کہیں عمران خان کے لیے ایک سوفٹ کورنر یا ایک سپورٹ ضرور موجود ہے یا اگر میں اس کی بڑی پچر آپ کو پیش کروں جو دوسرا پوائنٹ آف یو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ وہ ابھی نیوٹرل ہوں گے ڈیٹیٹ نہیں کریں گے انٹرفیرنس یعنی دخل اندازی نہیں کریں گے لیکن وہ خود سے انہوں نے کیا کرنا ہے یعنی کہ ان کا لکاوٹ کیا ہے ان کے فیصلے انہوں نے کیسے کب اور کس تاریخ پر لینے ہیں اور کس طرح سے لینے ہیں یہ تو ادارہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا جس طرح کہ اس معاملے میں ادارہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے آرمی چیف کے معاملے میں تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ادارہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کرنی ہے ڈکٹیشن نہیں دینی ہے دخل اندازی نہیں کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ادارہ نے یہ ضرور ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس دفعہ سب کو سب کچھ نہیں دینا جس طرح سے ماضی میں آر ٹی ایس کے ذریعے آر ٹی ایس کو بٹھا کر کے یا دھرنے کرا کر کے عمران خان صاحب کے 126 دن کے اور جس طرح سے عمران خان صاحب کو سپورٹ دی گئی اور اس ٹائم پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی مطلب پی ایم ایل این کے پاس نہیں تھی لیول پلینگ فیلڈ پی بلز پارٹی کے پاس نہیں تھی لیول پلینگ فیلڈ اور باقی آپوزیشن جماعتوں کو دیوار سے لگا کر کے عمران خان صاحب کو آرٹیفیشلی اُبھارا گیا اور ان کو پھر منتخب کرا کے 2018 کے انتخاب میں بطور وزیراعظم بٹھایا گیا جس کو لے کر کے ہر کوئی پھر اس کے بعد شور کرتا رہا کہ یہ آرٹی ایس کا انتخابات ہے تو انہوں نے اسٹیپلشمنٹ نے یہ سبق ضرور سیکھا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں دینا یا اگر میں یہ کہوں کہ یہ جیسائیڈ ہوئا ہے کہ سب کو سب ملے گا بلکل ویسے جیسے کہ اس ٹائم پر ملک میں سب بھی کی حکومت ہے مجھے بتائیں کون ہیں جو اس ٹائم پر آپوزیشن میں ہیں سارے ہی تو حکومت میں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت ہے پی ایم ایل این کی حکومت اسلامباد فیڈرل میں ان کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کروں جو بڑی تین سٹیک ہولڈرز آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کی میں بات کروں اس کی حکومت کہا نہیں ہے پنجاب میں اس کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ کے اندر اس کی حکومت ہے گلگت بلتستان کی میں بات کروں آزاد جمعین کشمیر کی بات کروں اچھا جی کراچی کی کچھ جماعتوں کی بات کر لے ایم کیوں مغیرہ کی وہ سارے اتحاد میں ہیں باپ کہاں بیٹھا وہ ہے باپ بھی اتحاد میں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو بیسیکلی سب کو سب کچھ مل رہا ہے اسی طرح یہ جو کیچ ٹوینٹی ٹو سیچویشن کچھ ٹوینٹی ٹوی سیچویشن ہی تو ہے کہ مطلب جب سے نیویمبر کا آخری یہ سپیل شروع ہوا ہے ایک ایک دن انگلیوں پر گنا جا رہا ہے ایک ایک دن عمران خان صاحب انگلیوں پر گنا رہے ہیں اور اسی لئے چھبیس کے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں حکومت ایک ایک دن انگلی پر گنا رہی ہے اسی لئے پچیس تاریخ کی گولڈن ڈیٹ دیتی ہے ہر کوئی یہ دن انگلیوں پر گنا رہا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت وسوخ سے بتا رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کی آرمی ہے وہ بھی ایک ایک دن انگلیوں پر گنا رہی ہے وہ اس لئے کیونکہ اس ٹائم پر جو ہمارے کمانڈر ہیں جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوا صاحب ان کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ کیلکیولیٹڈ ہے اور پلانڈ ہے کیونکہ یہ ان کا آخری سپیل ہے 29 تاریخ کو کچھ لوگوں کو تو ابھی بھی یقین نہیں آرہا وہ اس لئے کیونکہ جو سمری و امری کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے وہ کچھ لوگ کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا اب ایسے ٹائم پر نواز شریف صاحب already میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ اپنی ویکیشنز پر ہیں کبھی اٹھلی جا رہے ہیں کبھی سوٹزلینڈ جا رہے ہیں of course انہوں نے یورپ میں اپنی ویکیشنز ٹائم پر ہیں کیونکہ نواز شریف جہاں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی already جب فیصلہ ہو چکا متعدد جو ہماری میٹنگز ہوئے اور کانورسیشنز ہوئے اس میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا تو اب last moment پر twist کیا ہے میں آپ کو twist بتا دیتی ہوں کیا تو بھئی اس لئے نواز شریف صاحب نے فون جون بند کی ہے چلو جی جو کرنا جے کرو میں آپ لوگ کو اپنا فیصلہ بتا چکا ہوں وہی ہوگا جو پہلے decided تھا non decided تھے سارے SOP decided تھے بھئی میں تو vacations پہ جا رہا ہوں شیواز شریف صاحب نے اپنے ماں تحت ادارے کو of course خط لکھا اور leak ہوا نا leak ہوئی بالکل شاید خاکان عباسی صاحب آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کسی کو کچھ نہیں بتاتا کہ شاید خاکان عباسی صاحب کے دل میں کیا چل رہا ہے کل رات کو یکا یاک ایک دم سے آتے ہیں اور پھر آ کر کے قانون یاد کرانا شروع کر دیتے ہیں آرمی چیف کی تقروری کی سمری نہ آنا خلاف آئین ہیں ایک دم سے ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جی آئین کیا کہتا ہے کیوں ضرورت پڑی اس کی کیوں ضرورت پڑی کیونکہ کسی کو میسیج دینا تھا نا بھائی تو آپ سے مخاطب ہونے کا مطلب اس ٹائم پر اس پروگرام کے اندر دبینر سلیم شو میں یہ ہے کہ لڑائی نواز شریف ورسس شباز شریف یا پی ڈی ایم کے اندر لڑائی نہیں ہو رہی یا حکومت کے اندر کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے اس معاملے کو لے کر کے اس ٹائم پر جو پروگرام ہے وہ جی ایچ کیوں میں ہیں وہ آرمی کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھئی وہاں سے سمری ہی نہیں آئی بھئی نام تو انہوں نے دینے ہیں آپ سمجھنے ہیں نام تو انہوں نے دینے ہیں یہ جو پھر باتیں آتی ہیں کہ اگر سمری نہیں آئی تو وزیراعظم کا استقاق وزیراعظم کیا کر سکتا ہے وہ سب ہے وہ سب باتیں ہیں لیکن سب سے پہلے ادارے کو ایک ایس او پی اپنی پوری کرنی ہوتی ہے اور ظاہری زیادہ کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ آئین آتی ہے ادارے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے ملک کے لیے بھی ضروری ہے پاکستان کی سیاست کے لیے بھی ہمیشہ سے ضروری رہتا ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا ادارے نے اس کی پلاننگ نہیں کی ہوگی اسی لیے تو اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ ڈبل گیم ہو رہی ہے انفرمیشن اندر سے اور کچھ سپورٹ اندر سے عمران خان صاحب کو بھی مل رہی ہے کچھ انفرمیشن کچھ سپورٹ بیپلز پارٹی اور اس حکومت نون لیگ کو بھی مل رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ کمیونیکیشن ہوتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے سپیسیفکلی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو خان صاحب کمیونیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ ہماری باتچیت ہوتی رہتی ہے پھر پوچھا جاتا ہے کتنی باتچیت ہوتی ہے تو خان صاحب صاحب کہتے ہیں کہ آٹھ دس دنوں کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہیں آرمی چیف سے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمیونیکیشن کا فقدان ہے کہ باتچیت ہی نہیں ہوتی نو باتچیت بھی ہو رہی ہے بال کو جان بوچ کر شہباز شریف کی وزیراعظم کی کوٹ میں ڈالا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ ان کو اس ٹائم پہ وزیراعظم کی گردن پتلی لگ رہی ہے کیونکہ وہ ایزی ٹارگٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا لوگ سوال نہیں اٹھا سکتے اسی لیے تو شاید خاکہ نباسی کو آگے آ کر بیسیکلی اپنی حکومت کو اور اس پوری سسٹم کو ایکسپوز کرنا پڑا اس پوری سچویشن کو ایکسپوز کرنا پڑا کہ بھئی سمری آنی چاہیے نہیں آتی خلافہ آئین ہے نہیں آئے گی سمری تو ٹھیک ہے جی وزیراعظم جو ہے وہ نام وغیرہ اناؤنسمنٹ کر کر کے جا سکتے ہیں ٹرکی بالکل جا سکتے ہیں ٹرکی کا جو دورہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا بہت پہلے سے پلان تھا لاسٹ مومنٹ پلانی یہ دھکے زبردستی کا ٹرکی کا دورہ ہے بھیکوز شباز شریف صاحب بھئی اکیلے فس گئے وہاں وہ الگ بات ہے کہ ابھی زرداری صاحب آئے ہیں ان کو کچھ سپورٹ دینے کے لیے ان کی پیٹ تھپ تھپانے کے لیے کہ شباز صاحب دیکھ لو قائم رہنا جائے جیسی گل کیتی ہے یوں نو دیکھیں آرمی چیف تو لگی آئے گا آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی لیکن جس طریقے سے یہ سچویشن ہنڈل ہو رہی ہے اس طریقے سے کافی زیادہ افواہوں کا بزار گرم ہو رہا ہے جیسے کہ اب میں آپ کے سامنے افواہیں رکھ دیتی ہوں مجھے نہیں مجھے نہیں پتا کہ ان چیزوں میں کس حد تک صداقت ہے لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کہ نکل رہی ہیں اور کہتے ہیں نا کہ دھوان وہی سے اڑتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے مطلب آپ جیسے ایک سکول آف تھوٹ کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھئی جو ادارہ ہے وہ سینئر موسٹ کی پالسی چاہتا ہے حکومت بھی سینئر موسٹ کی پالسی چاہتی ہے تو بھئی ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آرمی چیز نے 29 کو جانا ہے تو ہم 23, 24 یا 25 کو کیوں ہم نام دیں کیوں ہم سمری بھیجیں ہم بھیج دیں گے 27, 28 کو ایک تو یہ سکول آف تھوٹ ہے اس میں پرابلم یہ ہے 27, 28 کو بھیجنے میں دو پرابلم ہیں حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی اور اس پوری سچویشن کے لیے بھی آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کس کے لیے پرابلم ہے وہ اس لیے کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے فیضہ باد آنے سے پہلے آرمی چیف کے انانونسمنٹ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن فوج کو اس قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے فوج کہتی ہے بھئی ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے 29 تک ہمارے پاس آرمی چیف ہے ہم انانونسمنٹ سے ایک دو دن پہلے انانونس کر دیں گے ایک سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ جو نام حکومت نے جیسائیڈ کی ہیں وہ نام اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں اگر ان کی جو سمری ہے یا اگر ان کی انانونسمنٹ یا ان کی جو تائناتی ہے وہ 25-26 تک ہو جائے کیونکہ لسٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ایک ایسے تھری سٹار جنرل بھی ہیں جو کہ جلدی ریٹائر ہو رہے ہیں باجوہ صاحب سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں ایک سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے ایک خبر آتی ہے کہ جی باجوہ صاحب کی کچھ دور پار کی رشتہ داریاں ہیں جن کا وہ بہت دید لیاز اور خیال کر رہے ہیں اور باجوہ صاحب جاتے جاتے اپنی ان رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو اس لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں یا ان کی اپوائنٹمنٹس کروانا چاہتے ہیں پھر ایک سکول آف تھوٹ یہ بھی ہے کیونکہ کیجی حکومت کی طرف سے دو نام تھے مطلب ازائی سے بات ہے ویسے تو دو ہی نام ہوتے ہیں ایک آرمی چیف کا ہوتا ہے اور ایک جوائن چیف آف سٹاف کا ہوتا ہے لیکن حکومت کی طرف سے آرمی چیف کے لیے دو نام آئے تھے یوں نو ایک پیپلز پارٹی نے دیا ایک پی ایم ایل این نے دیا یہ ایسے خبر آفائیں ہیں خبریں سننی ہیں ابھی ازائی سے بات ہے ٹیلی ویشن شو میں بھی یہاں پر بھی اس دیجیٹل پلاٹ فارم پہ بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ اس چیز کو مچورلی ہانڈل کریں ٹھیک ہے سو اس میں یہ تھا کہ بھئی یہ جو آخری جو میں آپ سے بات کرنے والی تھی وہ یہی تھی کہ جی بھئی ایک نام زرداری صاحب نے دیا ایک نام جو ایم ایہ صاحب نے دیا شریف نے دیا تو پھر یہ جسائیڈ ہوا کہ جو نام زرداری صاحب نے دیا اور جو نام شریف نے دیا ان دونوں میں سے ایک کو آرمی چیپ بنا دیتے ہیں ایک کو جوانسٹیف آف سٹاپ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے سو معاملات تو بہت سارے ہیں پر جس طریقے سے یہ پوری سچویشن ہانڈل ہو رہی ہے چیخ چیخ کر یہ پوری سچویشن کہہ رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے یہ ایک سچویشن کریئٹ کی ہے جس کی وجہ سے افواہوں کا بازار گرم ہے اور یہ اس لئے سچویشن کریئٹ کی گئی ہے تاکہ ادارہ اپنی پاور دکھا سکے کہ ہم نے اپنا جب آرمی چیپ جب سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے جب کرنا ہے کوئی دھرنے کے لیے آ رہے آتا رہے کسی کو جانا ہے ٹرکی چلا جائے حکومت چلانی ہے انویسمنٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ہمارا ادارہ کا ایک اپنا ایک طریقہ ہم اپنے حساب سے کریں گے اب کیا ہوگا یہ ہوگا کہ جو شبا شریف صاحب ہے ٹرکی جانے سے پہلے اگر تب تک سامری نہیں آتی تو زیادی سی باتہ آرمی چیپ تو لگنا ہے ان کو تو نام دینا پڑے گا تو پھر جو شبا شریف صاحب ہے ان کو اپنا سٹانڈ لینا پڑے گا اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا اور وہ نام دے کر چلے جائیں گے یا نام انانس کر کے چلے جائیں گے یا جانے سے پہلے ہو سکتا ہے امام لحال ہو جائے اور اگر ایسی صورت میں یہ انانسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں وزیر آزم کی طاقت اور پاور کا پتہ چلے گا لگ پتہ جائے گا سب کو لگ پتہ جائے گا اینیویز جی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی وڈیو اگلے دبینر سنیم شو میں ملاقات کرتے ہیں